افغانستان آتنکھ کا اڈا بن سکتا ہے یہ ڈر اب پوری دنیا کو ستا رہا ہے تالیبان کے سطح سنبھلنے کے بعد لیکن روس اور اس کے تین سہیوں کی دیش آتنکھوادی حملوں سے نپڑنے کے لیے اب اس سے یدھ کے میادان میں اتر چکے ہیں ان چار دیشوں کی سینائے میادان میں اتری تو زمین ہل گئی آسمان دھماکوں سے گونج اٹھا تصویریں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پڑوس میں آئے تالیبان راج کے آتنکھ سے نپڑنے کی تیاری ہے تاب اور توڑ راکٹ دا کے جا رہے ہیں لڑا کو ویمان ہنکار بھر رہے ہیں ٹینک رنبھومی کو راند رہے ہیں توپوں کا موں کھول دیا گیا علاقہ کرگستان کا اسکل کل جو اس سمائے رنبھومی بنا ہوا ہے ایسی رنبھومی جس میں چار دیشوں کی سینہ اپنی اپنی سرکشاہ چاک اور چاپند کرنے کے لیے اپنے رنکاشل کا پردشن کر رہے ہیں یہ دیش ہیں قذاکستان کرگستان روس اور تازکستان جہاں وہ روس جو افغانستان کی تالیبانی سرگار سے لگاتار باتچیت کر رہا ہے اور وہ چین جو پاکستان کے ساتھ مل کر تالیبان سے بہتر رشتے گاڑ رہا ہے اسے بھی یہ ڈر ستا رہا ہے کہ گہیں افغانستان کا اسلامی امیرات آتنک کا اڈہ نہ بن جائے اور اسی کارنٹ سے سی ایس کیوں کے انترگت آنے والے دیشوں نے روس کے نترتف میں زبردست سینہ اپیاس کیا ہے اس سینہ اپیاس کا ادہش کسی بھی آتنک وادی خطرے کی آشنکہ کو اپنی شکتی قدم پر کچھل دینا ہے اسی ارادے سے کرگستان کے ایڈل وائز شوٹنگ رینج پر چار دیشوں نے اپنا شارع دکھایا افغانستان میں تالیبان سرگار کے بڑھنے کے بعد استطیف الحال کسی کے قابو میں نہیں بریڈن، امریکہ، ازریل کے خفیہ ایجنسیاں سنگیت دے چکی ہیں کہ تالیبان کے راج میں آئیس آئیس کے اور القادہ جیسے خطرناک آتنک وادی سنگڑھن اور بھی شکتی شالی ہو سکتے ہیں وہی سے سینہ اپیاس میں شامل چار دیشوں کے سنگڑھن سی ایس ٹی او کے جوائنٹ سٹاف نے بھی اسثر ماحول کو لے کر پڑوسی دیشوں کا ڈر ظاہر کر دیا روسی رکشہ منترالے کے انوصار سین نے ٹھکانوں پر کسی بھی ہوائی حملے کا محتور جواب دینے کے لیے ایس 300 ائر ڈیفنس سسٹم کی ٹیسٹ فائرنگ کی گئی افغان سیما کے نزدیک روس اس مہینے تین ایسے ہی سین نے بھیا سے کر رہا ہے اگلے مہینے یہی چار دیش اپنے رانکاوشل کو ایک بار پھر سے پرکھیں گے جب ان کی سینہ آئے ایک روسی سین نے ٹھکانے پر ملنگ روس بھلے یہ افغانستان سے امریکہ کے جانے پر خوش ہو رہا ہے مگر اسے امریکی سینہ کے جانے کے بعد پیدا ہوئی اس صدی کا بہت ڈر بھی لگ رہا ہے روس کی رکشہ منتری سرگی شوئی گونی پچھلے ہفتے موسکو میں ایسے ہی یدھہ بیاس کا علیکھ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کشیتری سرکشہ اس سمیں جو کہ میں ہیں روس سی ایس ٹی او دیشوں کے ساتھ مل کر اس خطرے سے نبٹنے پر کام کر رہا ہے اور اس خطرے کو سماکت کرنے کے کوشش یا پریاز کر رہا ہے اور اگر یہ خطرہ آ بھی جائے آتنگوات کا تو اسے کچلنے کے لیے یہ سینہ ابھیاز آوشک ہے